خوش آمدید دوستو اس ویڈیو میں ہم اپنی پچھلی ویڈیو کے تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کریں گے علمی دھوکہ دہی کی ننگی داستان ایولوشن کے حامیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ موجودہ آدمی اور اس کے قدیم وجود میں ربط پیدا کرنے والا دھانچہ موجود ہے ان میں سے سب سے مشہور دھانچہ پیٹ ڈاؤن مین کا تھا جس میں موجود دھوکے کا انکشاف ریڈیو ایکٹیو تجربات کے ذریعے ثابت ہو چکا ہے جس کے بعد اسے تمام تر بےہودہ تحریروں سمیت بریٹش میوزیم سے نکال باہر پھینکا گیا مزید پر آن قدیم مخلوق جس سے ان نوے انسانی کا ناتا جوڑنے کی کوشش کی گئی اس کے دماغ کا وزن ایک سو تیس گرام ہے انسان کے دماغ کا وزن تیرہ سو پچاس گرام ہے ایولوشن تھیوری کے مطابق ان دونوں کے درمیان رابطہ پیدا کرنے کے لیے کم از کم دس جسی میں ہونے چاہیے اور یہ بات ناقابل تسلیم ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہ بچ سکا ہو ہم ایولوشن کے حامی گروہ سے یہ سوال کریں گے کہ ایپ تو آج بھی اپنی تمام تر اقسام سمیت زندہ ہے مگر اس کے اور انسان کے درمیان پائے جانے والی ممکنہ دس اقسام سب کی سب کہاں گئی اپینڈکس ہرگز غیر ضروری نہیں ارتکا پسند تو اس حد تک گئے ہیں کہ ان کے نزدیک انسان کی آنتوں میں سے اپینڈکس سلسلہ ارتکاہی کی بے مقصد باقیات میں سے ہے حالانکہ اپینڈکس جسم کے چند مستعید درین آزا میں سے ایک ہے جو نچلے بدن کے لیے ٹونسلز کا کام کرتی ہے وہ آنتوں کا لواب چھوڑتی ہے اور آنتوں کے بیکٹیریا کی اقسام اور ان کی تعداد کو باقیدہ بناتی ہے انسانی جسم میں کوئی عزب بھی ہرگز فضول نہیں ہے بلکہ بہت سے آزا بایک وقت متنوے اقسام کے بہت سے افعال سرانجام دیتے ہیں کوئی مخلوق ارتکای آفتہ نہیں مفروضہ ارتکا کے جنم لینے کا سبب یہ ہے کہ اس مفروضہ کے حاملین خالق کائنات کے وجود سے انکاری ہیں اس لئے وہ اپنے خود ساختہ مقصد دیت کی تلاش میں مفروضہ ارتکا کے گرد گھوم رہے ہیں وہ اپنی دانست میں قدیم اور ترقی آفتہ دونوں مخلوقات کے درمیان قائم کردہ کڑیوں میں موجود روز افزوں پیچیدگیوں کو حل کرنے میں مصروف عمل ہیں لیکن اس ارتکا کے سلسلے میں ان کے مفروضے من مانے اور محض ان کے اپنے ہی ذہنوں کی افترہ ہیں اپنے نظریے کے تحت وہ کبھی بھی کما حق کو ہو یہ بات ثابت نہیں کر سکتے کہ کمال سے ان کی مراد کیا ہے مثال کے طور پر خوش نمار رنگوں میں تتلی سب سے بلند مقام رکھتی ہے بجلی کے آلات کے حوالے سے چنگادر کا کوئی جواب نہیں جو ایک بہترین ریڈور کی نظر کی حامل ہوتی ہے یا داشت کو محفوظ کرنے اور دماغ کے زیادہ وزن کے معاملے میں ڈالفن سب سے ترقی آفتہ مخلوق ہے اور جنگی معاملات کے حوالے سے دیمک جو ایک چونٹی سے بھی چھوٹی ہوتی ہے تمام مخلوقات سے زیادہ ترقی آفتہ ہے اس کا ہتھیار ایسا زہر ہے جس کا نکتہ کھلاؤ سو ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور جو اس کے محول کے ہر جسیمے کو مارنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان سب کو کس نے ارتکائی عمل سے گزارا اور ان کا ارتکا کس مخلوق سے عمل میں آیا کیمیائی جنگ کے سلسلے میں تو ایف اس حقیر دیمک سے بہت پیچھے رہ جانے والی قدیم مخلوق ہے پھر یہ زندہ مخلوقات میں سے انسان کے قریب ترین مخلوق کیوں کر کہلا سکتا ہے بقائے اسلحہ کی حقیقت ارتکا کی حامیوں کا ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ تمام مخلوقات فطری چناؤ یا بقائے اسلحہ یعنی سروائیول آف دا فٹیسٹ کی قانون کے تابعے ہیں اس سلسلے میں وہ ڈائنسور کی مثال دیتے ہیں جس کی نسل ہزاروں سال پہلے کررہ ارزی سے کلیت مادوم ہو گئی تھی لیکن اس تصویر کا دوسرا رخ کچھ یوں ہے کہ روح زمین پر موجود پندرہ لاکھ اقسام کی زندہ مخلوقات کے مقابلے میں مادوم مخلوقات کی تعداد سو سے زیادہ نہیں ہے اس موقع پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ بہت سی مخلوقات اپنے محول میں موجود مشکل ترین حالات کے باوجود لاکھوں سالوں سے زندہ ہے یہاں ہم اس سلسلے میں تین اہم مثالیں دینا ضروری سمجھتی ہیں بلائنڈ فیش اندھی مچھلی مچھلی کے ایک ایسی قسم ہے جو بسارت کی صلحیت سے محروم ہے اور سمندر کے تہہ میں رہتی ہے اسے مختصر سے محول میں اس کے ساتھ ریڈور کے نظام کی حامل اور برکی صلحیت کی مدد سے دیکھنے والی مچھلیوں کی چند اقسام بھی پائی جاتی ہیں اگر ارتقاء پسندوں کی تحقیقات درست ہوتی تو اندھی مچھلی باقی دونوں اقسام کے مچھلیوں کی غارتگری سے مفقود ہو چکی ہوتی لیکن ہم اس بات سے بہت خوبی آگاہ ہیں کہ مچھلی کی یہ تینوں اقسام لاکھوں سالوں سے ایک سار پر امن طور پر زندگی بسر کر رہی ہیں بلائنڈ سنیک اندھا سام یہ در حقیقت چھپکل کی ایک قسم ہے جس کے ہاتھ پاؤں نہیں ہوتے اس لئے اس مخلوق کے لئے زندگی انتہائی دشوار ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ لاکھوں سالوں سے قرآن عرض پر موجود ہے وہ اس مرور ایام سے مادوم ہوا اور نہ ارتقائی عمل سے گزر کر حقیقی چھپکلی ہی بن سکا ارتقاء کے بنیادی اصولوں سے متعلق کس سے کہانیاں آسٹریلوی خار پشت آسٹریلیا میں ایک خاص قسم کا خار پشت پایا جاتا ہے جو اپنے بچے کو کینگرو کی طرح اپنے پیٹ سے معلق تھیلی میں اٹھائے پھٹا ہے وہ ہزار ہر سال کے اپنے جسمیں ایسا تبدل کیوں نہیں لاتا جس کی بدولت اس تکلیف دے جھلی سے اس کی جان چھوٹ جائے اور وہ بھی دوسرے عام خار پشتوں کی طرح آرام و سکون سے رہ سکے اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے لئے ایسا ہی چاہا ہے وہ خار پشت اپنی زندگی سے مطمئن ہے اور اسی طرح تابع فرمان رہے گیا مفروضہ ارتقاء کا کوئی حامی اس راج سے کبھی آگاہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اندھی منطق کے گداب میں الجھا ہوا ہے فطری چھانٹی یعنی بقائے اصلاح کے عجوبہ کی کوئی حیثیت نہیں اور لا تعداد مخلوقات کی نمائش کے لئے اللہ تعالی نے ہی مختلف انوائے حیات کو تخلیق کیا ہے اصناف کا تنوہ اگر مفروضہ ارتقاء کے حامیوں کا دعوی درست ہوتا تو ہر مخلوق میں ایک ایسا ارتقاء عمل میں آتا کہ وہ امیبہ سے شروع ہو کر زنجیر کی کڑیوں کی طرح ایک ہی قسم کے اصناف بناتی چلی جاتی ہیں اور یوں اس امیبہ سے ایک ہی قسم کے کیڑے ایک ہی قسم کی مچھلی ایک ہی قسم کے پتنگے اور ایک ہی قسم کے پرندے رکلتے یہ زیادہ زیادہ ہر ایک کی چند ایک اقسام ہوتی حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صرف پتنگوں کی تین لاکھ سے زیادہ اقسام ہے پھر یہ کسم کا اتقاہ ہے مزید ورعہ جانوروں کی تمام انواع میں ہر قسم کی قابل تصور اقسام پائی جاتی ہیں جیومیٹری اور حیاتیات کی تقریباً تمام ممکنہ صورتوں میں مخلوقات کی انواع اقسام موجود ہیں رنگوں کے دس ہزار سے زائد رمونے تو صرف پتلیوں میں پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ ہر نو اپنی چھوٹی اور بڑی جسامتیں رکھتی ہے جیسا کہ چھپکلی اور مگرمچ بلی اور شیر امریکی چوہا اور خنزیر اگر اتقاہ کا کوئی وجود ہوتا تو ہر نو ایک ہی سمت میں پروان چڑھتی جبکہ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات کی بے شمار انواع اقسام سے گویا ایک عظیم و شان نمائش کے احتمام کر رکھا ہے سائنسی علوم کی ادم قبولیت مختلف سائنسی علوم کے نکتہ نظر سے اتقاہ کا عمل حالیہ سالوں میں مکمل طور پر ناممکن قرار پا گیا ہے علم تبیات میں کسی قسم کا کوئی اتقاہ نہیں ہو سکتا اور ہم اتقاہ کے طور پر بھاری اناسے ہائیڈروجن سے پیدا نہیں ہوتے ہیں تب اس لئے اگر آپ ہائیڈروجن کے دو یا چار ایٹموں کو ملا کر ہیلیم بنانا چاہیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کو تھرمو نیوکلئر بوم ہی حاصل ہوگا جس کے سبب تمام بحول خمبی مشروم کے شکل کے دھوئے کے بادلوں سے اٹ جائے ریاضیاتی اعتبار سے بھی ارتقاہ بالکل نہ ممکن ہے امیوہ سے کیڑا بننے تک ارتقاہ کے لئے جینی کورڈ میں 49 ضرب 10 کی پاور 20 تبدیلیاں مطلوب ہیں جو فی سیکنڈ ایک تبدیلی کی شرح سے سو خرب سال گویا موجودہ کائنات کے عمر سے پانچ سو گناہ زیادہ وقت میں مکمل ہو سکتی ہیں ایک ایپ سے انسان بننے کے ارتقاہ عمل کے لئے 3 ضرب 10 کی پاور 520 تبدیلیوں کے ضرورت ہے یہ تبدیلیاں اتنی کثیر تعداد پر مجتمع ہیں کہ اگر ہم اس کائنات کی ایک چوتھائی مرکبات کی قوت کو زیر استعمال میں لائیں تو بھی اسے پانے میں کاثر رہیں گے مزید موازنے کے لئے اتنا جان لینا ہی کافی ہے کہ کائنات کا ڈائیومیٹر ایک الیکٹرون کے ڈائیومیٹر سے 10 کی پاور 124 گناہ سے زیادہ بڑا نہیں ہے ان سب حقائق سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ارتقاہ کا یہ تصور ریاضیاتی ناممکنات میں سے ہے حیاتیات بائیلوجی حیاتیاتی طور پر بھی ارتقاہ کسی صورت ممکن نہیں آج کے اس ترقی آفتہ دور میں بھی سائنسی ذرائع کی معاملت سے کوئی شخص اس قابل نہیں ہو سکا کہ ایک سسٹرون جو ایک مقصود پروٹین کے کوڈ کے لئے ڈی این اے کی لمبائی ہوتی ہے میں تبدیلی لاسکے کسی مخلوق میں کامیاب جینیاتی تبدیلی کی مثال نہیں ملتی اس کی وجہ یہ ہے کہ جیند جو نامیاتی تعمیر کے فارمولا کی حامل ہوتی ہیں ایک انتہائی مقصود نظام کی حفاظت میں ہوتی ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا راتوں رات اوٹ پٹانگ قسم کی مخلوقات سے بھر جاتی چنانچہ حیاتیاتی طور پر بھی ارتقاہ کا عمل ناموں کے ٹھہرا جیسا کہ نیلسن ہیری برڈ نے کہا ہے کہ انوائے حیات کچھ ایسی ہیں کہ وہ خود بخود بدل سکتی ہیں اور نہ ہی انہیں تبدیل کیا جا سکتا ہے پروفیسر میکس ویسٹن ہوفر نے اپنے متعلق کی روشنی میں یہ ثابت کیا ہے کہ مچھلی پرندے رنگنے والے جانور اور ممالیہ جانور سب ہمیشہ سے ایک ساتھ موجود رہے ہیں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ پروفیسر وائزمن کے ہاں جاوہ کے آدمی کا تصور سائنس کا تمسکر انانے کی مترادف ہے اسی طرح پروفیسر گیش نے سائنسی معاشرے کو اس حقیقہ سے آگاہ کیا کہ قدیم انسان کا ڈھانچہ جسے نیبراز کا مین کہتے ہیں مکمل طور پر ایک مسلوی چیز ہے اور پورے ڈھانچے کی بنیاد محض ایک ڈانٹ پر ہے ہمیں یہ بات ہمیشہ مدنظر رکھنی چاہیے کہ مفروضہ اتقا ایک سوچا سمجھڑ بھونگ ہے جو ایسے پراغندہ خیالات کو جنگ دیتا ہے جس سے معاشرے تباہ حال ہو جاتے ہیں جو لوگ اس سلسلے میں مزید حقائق سے آگاہی میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ مزید متعلق کے لیے اگرچہ دنیا کے مشہور و معروف عیسائی اور یہودی سائنسان مفروضہ اتقا کو برحق نہیں جانتے مگر اس کے باوجود وہ اس گندے کھیل میں خاموش نماشاہی بنے رہے ہیں حقیقت یہی ہے کہ دنیا میں کوئی جانوہ بھی اتقای عمل کی پیداوات نہیں یہ محض ایک تصوراتی اور فلسفیانہ مفروضہ ہے دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ سائنس کے نام پر انسان کی اصل سے متعلق جو دعوے کیے جاتے ہیں سب کے سب جھوٹے ہیں انسان کی اصل کے متعلق ہنوز کوئی سائنسی ثبوت میسر نہیں آسکا تب پھر انسان کی اصل کیا ہے ہم اس سوال کا جواب قرآن مجید کی روشنی میں دیں گے ارشاد ربانی ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سورہ اتین آیت نمبر چار ترجمہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین اعتدال اور توازن والی ساخت میں پیدا فرمایا ہے اس آیت کریمہ سے یہ بات زہر خطی ہے کہ انسان ایک الگ مخلوق کے طور پر مورز وجود میں آیا ہے اور یہ کسی دوسری مخلوق سے ارتقاء کے نتیجے میں ظاہر نہیں ہوا بے شکل بے شکل بے شکل بے شکل بے شکل بے شکل